موسیقی 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 ہوگا پندرہ ستمبر سے میریچ ہالک کھولے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرین اور جہاز میں مسافروں سے متعلق پابندیاں ستمبر تک جاری رہیں گی اور یکم اکتوبر سے جہاز میں مسافر نورمل انداز میں سفر کر سکیں گے ان سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق پندرہ سبتمبر کو تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے جو ریسٹرانز کیفے زبارہ ہیں آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی ان کو دس تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگست سے کھول دیا جائے گا سینماز ہیں تھییٹرز ہیں پبلک پارکز ہیں میوزمنٹ پارکز ہیں آرکیڈز ہیں ان کو بھی پیر دس اگست سے کھول دیا جائے گا ٹرانسپورٹ میں ائر ٹریول روڈ ٹریول ریلویز جو ہیں ان سب کو جو قدغن ہے یہ ختم کی جاری ہے ائرلائنز اور ریلویز جو ہے وہ فری ہوگی ٹرین کے اندر بھی اور جہاز کے اندر بھی جو اس وقت رسٹکشن لگائی بھی ہے اپنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی یہ جو بندش ہے یہ سبتمبر کے آخر تک جاری رہے گی اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ پہلی اکتوبر سے پھر وہ بھی نارمل کر دیا جائے روڈ ٹرانسپورٹ جو ہیں اس کو بھی کھولا جا رہا ہے کھڑے ہو کے ٹرابل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ دس اگست سے کھول دیے جائیں گے پندرہ سبتمبر سے میریج ہالز کھولے جا سکتے ہیں ہوتیلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں بزنس سینٹرز ایکسپو ہالز سپاز بیوٹی پالس دس اگست سے جو ہمارے مزار ہیں ان کو بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جاری ہے موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اس کی بھی اجازت دی جاری ہے اس کے ایس او پیز کے ساتھ جو اوقات کار تھے مارکٹس کے کھلنے کے دکانوں کے کھلنے کے کوورڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی وہ اسی پرانے سسٹم پر ریورٹ کیا جا رہا ہے بہتری اس لیے ہوئی ہے عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا تو یہ آپ کی کامیابی ہے پاکستانی قوم کی کامیابی ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے جہاں بد احتیاطی شروع ہوئی تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدانہ خاصتہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں وہ آپ ہیں بات کر لیتے ہیں جمیل پراچہ وائس چیئرمن آل کراچی تاجر اتحاد میرے ساتھ موجود ہیں جبکہ صدر آل پرائیوٹ سکولز اسوسییشن تارک شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جمیل صاحب آپ کے لیے تو یہ خوشائند خبر ہے میں آپ سے بھی اس بارے میں بات کروں گی لیکن تارک شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 15 اگست نہیں 15 ستمبر سے سکول کھولے جائیں گے ابھی بھی صورتحال پر واضح کچھ نہیں کہا گیا ابھی ساتھ ستمبر کے بعد صورتحال کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ کیا کرنا ہے آگے کیا کہیں گے اب اس بارے میں دیکھیں بہت شکریہ آپ نے ہمارا موقع بھی اس اپنے چینل پر لیا میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں گورنمنٹ کی کبھی بھی ایڈوکیشن پرائیورٹی نہیں رہی ہے اور یہ اب واضح نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سارے ادارے کھول رہی ہے کیا بچے اب ٹرانسپورٹ میں نہیں جائیں گے کیا بچے پارک میں نہیں جائیں گے کیا بچے اب سینما نہیں جائیں گے کیا ریسٹران نہیں جائیں گے مطلب یہ بچے موویز دیکھنے جا سکتے ہیں کھیلنے کورنے جا سکتے ہیں پڑھنے نہیں جا سکتے تو یہ حکومت کو اس پر سوچنا پڑے گا پندرہ اگس سے جو ہے وہ تعلیمی ادارے بھی کھول دینے چاہیے کیونکہ تعلیمی لاؤس چھے وینی سے آلڑی ہو چکا ہے آدھا سال بچوں کا ضائع ہو چکا ہے اب اگر ہم آدھے سال بھی بچوں کو نہیں پڑھا پائیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کا مستقبل اپنی قوم کا مستقبل کہاں لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے تاریخ صاحب میں یقیناً اس پر آگے بھی آپ سے بات کروں گی جمیل صاحب آپ کے لئے خوشائن بات ہے کافی نقصان بھی ہوا آپ لوگوں کا اب بالاخر سب کچھ کھل رہا ہے آپ نے تو یقیناً سکھ کا سانس لیا ہوگا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ڈیزگنیشن ٹھیک کر دوں میں چیئرمن و سن تاجر اتحاد جی سب چیئرمن و سن تاجر اتحاد ہوں میں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑی خوشائن بات ہے کہ تمام تر کاروبار کھولے جا رہے ہیں تمام شعودی حالز وغیرہ کا اعلان ہو چکا تمام معاملات درستی کی طرف آ رہے ہیں یہ الحمدللہ یہ ہے اس ملک کی اس قوم کی اور یہ ہم سب کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم نے مل کر حکومت کا بھی ساتھ دیا اور حکومت نے ہم نے سب نے مل کے کرونا کو شکر دیئے لیکن ایک میرا سوال ابھی باقی ہے وہ حکومتی لوگوں سے مفاق سے بھی صوبائی حکومت سے بھی کہ اب تک چار ہزار ارب روپے کے لاؤسس تاجروں کو ہو چکے ہیں پورے ملک بھر میں چار ہزار ارب روپے کے لاؤسس ہوئے ہیں یہ لاؤسس کون پورے کرے گا کیا اس کے لیے وہ کوئی ریلیس پیکج دینا چاہتے ہیں کیا اس کے لیے وہ کوئی آسان اقتصاد پر کرزے دیں گے کیا ایسا کریں گے کہ ہم یہ لاؤسس پورے کریں کیونکہ یہ چار سے پانچ مہینے میں معیشت اس حال پر پہنچ چکی ہے سمجھ لیں کہ بلکل وینٹی لیٹر پہ ہے اور وینٹی لیٹر پہ جاتا ہے بہت کم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جی کر بھار نکلتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو حکومت کو چاہیے فلکھ اور کوئی نہ کوئی ریلیس پیکج کا اعلان کرے جو تاجروں کے لیے سکھ کا سانس مزید ہو اس ریلیف پیکج کے لیے پراجہ صاحب آپ لوگوں کی جانب سے اس ریلیف پیکج کے لیے کوئی مطالبہ کیا گیا حکومت سے بلکل ہم تو شروع سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ریلیف پیکج ہمیں دے دیں کوئی ہمیں آسان اقتصاد پر کردے دیں تاکہ ہمارے جو چھوٹے تاجر جو بلکل زیر بار ہو چکے ہیں جو تقریباً یہ سمجھیں کہ چالیس ریسا دکانیں خالی ہو رہی ہیں جو رینڈ پہ تھی تو وہ لوگ بچ سکیں ان لوگوں کو دوبارہ سے ریلیف مل سکیں ان کو ہم نے کہا تھا بینکوں سے بلا سودی کردے دلا دیں تاکہ ہم جو ہے دوبارہ سے اپنی کاروبار کو شروع کر سکیں دوبارہ سے ہمارے لوگ جو بلکل ختم ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے اس پیکج سے جو ہے وہ اپنی کمر پر کھڑے ہو سکیں لیکن اب تک ایسا کوئی اقدام نہیں ہو سکا جو خاصی افتوسناک بات ہے کیونکہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تاجر حکومت کے اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن تاجروں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہوا ہوا اس پر صحیح بریچہ صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ صورتحال پر آپ خوش نہیں بلکہ آپ کے لئے افسوس نہ کیا کیونکہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کے لئے اب آپ کو حکومت کی مدد چاہیے خواجہ تاریخ صاحب شادی ہالز اسوسییشن سے میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ صاحب اب شادی ہالز بھی کھل رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس لوگ ڈاؤن کے عرصے میں جتنی دیر شادی ہالز بند رہی ہیں کتنا نقصان اندازن ہو چکا ہے اب تک سر اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری وہ واحد انگسٹری ہے جو کہ لوگ ڈاؤن کے اندر کمپلیٹلی بند رہی ہے سکولز ہو گئے ریشورانز ہو گئے یا جس کو کلپ کیا جاتا ہے میریج ہالز کے ساتھ وہ بلکل غلط کیا جاتا ہے سکولز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آن لائن سٹیڈی دونوں پر چل رہی ہے ریشورانز پر ٹیک اپ ہے اور ڈیلیوری اوپن ہے میریج ہالز ایسے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی بریڈنگ سپیس نہیں دیا گیا کسی قسم کا کوئی انسینٹیب اناناؤنس نہیں کیا گیا میں آپ کو بتاؤں شادی حالوں کے اندر مختلف قسم کے میں آپ کو بتاؤں جو پرابلمز ہیں ہمارے جو آپ نے مجھ سے نقصان کا پوچھا ہے اس پر سب سے پہلے ریفنڈ کا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک ایک شادی حال اس وقت جو ایڈوانسز ان کے پاس پانچ مہینوں کے آئے ہوئے تھے وہ تقریباً کوئی تیس سے تیس سے چالیس لاغ روپے منیمم بتا رہا ہوں ایک شادی حال اس وقت اس کے اندر ہے لائیبیلیٹی کے اندر ہے دوسرا جو انہوں نے پچھلے پانچ مہینے سے اپنی لیبر کو تنخہ دے رہا ہیں وہ سیکنڈ ہے اس کے علاوہ مجھورٹی شادی حال جو ہیں وہ رینٹل کے اوپر ہیں تو آپ سمجھیں پانچ مہینے کا رینٹ جو ہے وہ الگ کھڑا ہوا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو پیکجز گورنمنٹ نے رینٹ کے حوالے سے یوریٹی بلز کے حوالے سے دوسرے سیکٹرز کو دیئے ہیں آپ یقین مانیں وہ کوئی بھی چاہے وہ یوریٹی بلز میں ہو چاہے وہ رینٹل کے حوالے سے ہو وہ ہماری کٹیگری میں کہیں فال نہیں ہوتا یہ وہ واحد انڈسٹری ہے جس کو کمپلیٹلی ڈیور کیا گیا ہے اور ایسے بند کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا نہ کوئی ریلیف کی بات ہے نہ کوئی اس کی سنوائی ہے جبکہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس سے اس ملکی 50% انڈسٹری وہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ نے پوری کہ پاکستان میں 13000 شادی حال ہیں اس کو بند کرنے کی وجہ سے ایک دن میں اگر کوئی 50% ہم کہہ دیں کپیسٹی پہ اگر فنکشن ہو تو تقریبا دومیسٹک ایکانومی کے اندر جس میں تمام مارکٹس بھی شامل ہے کیٹرنگ بھی شامل ہے لائیو سٹاک بھی شامل ہے شادی حال بھی شامل ہے ایک فنکشن سے ملکی ایکانومی کے اندر تقریبا 13 ارب روپے کا جو ہے وہ ریوینی گھومتا ہے جس میں شادی حال جو ہے اس کا شیئر تو 80000 سے لاکھ روپے پر شادی حال on average ہم کو ایک ملتا ہے بکیا تو پوری انڈسٹری میں جو ہے یہ اماؤن گھومتا ہے جس کو انہوں نے بند کر دیا ہے اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جب آپ نے گیترنگز کی اجازت دے دی ہے ہوتیلز کے اندر ریشتران کے اندر تو بھائی شادی حال تو ڈیڈیکیٹڈ پلیس ہے آپ نے کیوں ڈسکرمینیشن اس کے ساتھ کیا ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوا نا پوری دنیا میں لاکڈاؤن کا طریقہ کار اور یہ سلسلہ اسی طرح سا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے جو انسی او سی کی میٹنگ کے اندر انہوں نے ہوتیلز کالاو کیا ہے جس میں کہا ہے کہ وہاں فنکشنز ہو سکتے ہیں تو جب ہوتیلز کے اندر فنکشنز ہو سکتے ہیں تو شادی حال کے اندر فنکشنز کیوں نہیں ہو سکتے ہیں آپ نے ریشترانٹ کالاو کر دیئے ریشترانٹ چھوٹی جگہ ہیں یہاں پہ جب آپ فنکشنز کالاو کر رہے ہیں گھروں اور جو فارم ہاؤسز ہیں ہم چیز چیز کے تھک گئے کہ وہاں پہ ایس او پیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں فنکشنز ہو رہے ہیں تو بھائی آپ شادی حال کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ پیس میں پروفیشنل میں میں آلاو کریں جو ریجسٹرٹ پیسیج ہیں جہاں پر آپ شیکن بیلنس کو انشور کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ایسا کام کیا جاتا ہے چھوڑی چھپے ایک کام ہو رہا ہے جس کو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں اگر دوسرے کی غلطی کی وجہ سے کرونا سپریڈ ہوا تو ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں ہماری کیا غلطی ہے ہماری کیوں نہیں سنوپائی کی جاتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ شادی ہالس بھی جل سے جلد کھل جانے چاہیے تھے خاجر صاحب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ لوگ اس خبر کو لے کر سکتے ہیں شادی ہالس کھلیں گے میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیجئے خاجر صاحب میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیجئے اب اس نقصان کا ازالہ آپ کیسے کرنے جا رہے ہیں جو شادی ہال کا ریٹ ہوتا ہے اس کو ڈبل کر کے اس کو بڑھا کر یہ ازالہ آپ کریں گے یا آپ اس کے علاوہ کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں دیکھیں اس پینڈیمک میں ڈبل کرنے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ایسا ہوگا ہم ایسی نہ ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج بھی کھولیں گے اس انڈسٹری کو پاؤں پہ کھڑا ہونے میں ایک سال کا وقت چاہیے لیکن کم سے کم جو ہمارا جو لیبر طبقہ ہے جو اس وقت بہت بری طرح حالت کے اندر ہے وہ اونر جو رینٹل کی اوپر ہے کم سے کم ان کی سائیکل چلنی شروع ہو جائے وہ کوئی ان کو ساس لینے کا کوئی option مل جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کھلنے سے اگلے دن سے ہمیں بہت بڑی profit making شروع ہو جائے گی ہم اس وقت سے survival کی بات کر رہے ہیں کہ survival کسی طرح سے شروع ہو جائے ہمارا ٹھیک آپ کا point میرے تک آگیا ہے تارک شاہ صاحب جس طرح سے اب ان کا بھی معاملہ ایک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ تمام ادارے جب کھل رہے ہیں تو شادی halls کو بھی جل سے جل کھلنا چاہیے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب دیگر چیزیں کھل رہی ہیں transportation کھل رہی ہے سیاحتی مقامات کھل رہے ہیں تو بچوں کے لیے سکولز کو بھی کھلنے چاہیے اب آپ لوگوں کا مطالبہ ہے اور اس کے بعد حکومت کا فیصلہ ہے اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا پندرہ اگرس تک سکول نہیں کھولے جاتے تو آگے آپ لوگوں نے کیا لاحمل بنا رکھا ہے دیکھیں مزید چھے مہینے جب ہم لوگ ڈاؤن کا شکار رہے ہیں اس کے اندر ٹیچرز کی سیلری سکول کا رینڈ ایون گورنمنٹ نے ٹیکسز جو سکول سے چارج کی جاتے ہیں وہ تک ماف نہیں کیے دیکھیں مالی مسائل تو الگ ہی ہیں اور تعلیم مسائل بھی الگ بڑھتے جا رہے ہیں ملک کے اندر تو گورنمنٹ کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ تعلیم کی پرائیورٹی سب سے آگے رکھیں کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو بلکل گھر بیٹھ کے بلینک ہو چکے ہیں اب اگر گورنمنٹ نے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی تو آپ ہی سمجھیں کہ سکول تو جو ابھی ان اوفیشلی بند تھے اب تو کل کل اوفیشلی بند ہو جائیں گے کیونکہ جو رینٹل پرمیسز کے اندر وہ مزید سروائیو نہیں کر سکتے ایٹی پرسنٹ فیز کونٹی پرسنٹ ہماری فیز کم کرا دی گئی تھی ایٹی پرسنٹ فیز بھی پوری نہیں مل پاری ہارٹلی سے ہارٹلی تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا فی کلیکشن ہے تو گورنمنٹ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سکول کھول دینے چاہیے پندرہ اگستے ہم تو کھولنے جا رہے ہیں اور حکومت کو یہ چاہیے کہ تعلیمیداروں کے فیصلے کو کی عزت کو اور بچوں کو تعلیم کو مددہ رکھتے ہوئے اجادت دے دیں تاکہ ہم اپنی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بہال کر سکیں تارک شاہ صاحب یہ کمپلینس بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ پرائیوٹ سکولز اپنے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں اگر دے بھی رہے ہیں تو 30-40% دے رہے ہیں ایسا یہ کیا یہ کچھ سکولز کر رہے ہوں گے کیونکہ تیمپریری طور پر بجٹ تو ہے ہی نہیں چھے مہینے سے بندے پیرنٹ بھی لوگ ڈاؤن کا شکار ہیں ان کی بھی فائننچل کرائیسز ہیں تو فی پے کرنے میں پیرنٹ کو بھی مشکل ہو رہی ہے تو وہ جس سائیکل ہے پیرنٹ فی پے کرتا ہے سکول اپنے سارے اخراجات پے آف کرتا ہے تو وہ جس سائیکل ڈسٹرپٹ ہوئی ہے بیچ میں تو سکولوں کو یقیناً بلکل مسائل ہو رہے ہیں 30 فیصے جو سکول دے رہا ہے وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت فیز نہیں آ رہی ہے اور 70 فیصد سکولز کیچرز کو پے نہیں کر رہے ہیں دیکھیں پے کر رہے ہیں جتنی حد تک کر سکتے ہیں چار پانچ بہینے تک کر رہے ہیں لیکن اب بلکل کمر ٹوٹ چکی ہے سکول بلکل اب بیر نہیں کر سکتے ہیں اور اگر مزید اس لوگ ڈاؤن کو سکولوں کو لوگ ڈاؤن میں کہوں گا کیونکہ سب تو کھل چکا ہے سکولوں کو لوگ ڈاؤن اگر مزید لمبا چلتا رہا تو سکول جو ہیں بند بھی ہوں گے اور یہی ٹیچرز جن کو ابھی تنغہیں نہیں مل پا رہی ہیں یہ بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں خدا نہ خانستہ بچوں کا تعلیمی لاؤس اور وہ تعلیمی کرائیسز جو آئے گا وہ حکومت سے بھی سمال نہیں پائیں گے اچھے تاریخ صاحب کتنے پرسنٹ پیرنٹس سکول کو فیس دے رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ آپ کے اندازے میں یا آپ کے علم میں ہے کہ نئی فیس ادا کر رہے ہیں سکول کو دیکھیں ہارڈلی ہارڈلی جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ میکسیمم جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فی پے ہو رہی ہے اور گیلپ سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں سیونٹی فور پرسنٹ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ سکول کھل جائیں اور جو باقی جو 26 پرسنٹ جو پیرنٹس ہیں وہ آن لائن ایچوکیشن سے خوش ہیں اور گراؤن ریالیٹی یہی ہے کہ مجورٹی پیرنٹ بھی اب یہ چاہتی ہے کہ سکول کھل جانے چاہیے چھیک ہے تاریخ صاحب اب آپ لوگوں کا مطالبہ ظاہری بات ہے ہمارے سامنے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چلنا چاہیے اب جہاں پر اتنی دیر سبر کر لیا لوگ ڈاؤن کی سچویشن میں اگر یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا پندرہ اگست کو سکول کھلنے کا تو ایک مہینہ مزید آپ لوگ کیا اور سبر نہیں کر سکتے دیکھیں ہم تو سبر جو ہے وہ میں سے کر رہے ہیں پہلے میں کی ڈیٹ دی گئی پھر جون کی ڈیٹ دی گئی پھر جولائی کی ڈیٹ دی گئی پھر سپٹیمبر فرسٹ کہا گیا اور اب 15 سپٹیمبر کہا جا رہا ہے ایک کوئی حتمی ڈیٹ ہو تو شاید ہم انجزار کر بھی لیں لیکن ڈیٹ درد ڈیٹ دی جاری ہے جس پہ اب تو اب حکومت کی ڈیٹ پہ بروسہ بھی نہیں رہا اور یہ بھی میں آپ بتا ہوں ان سی او سی میٹنگ یا وفاقی غزرہ جتنی بھی ہیں تعلیمی غزرہ جو ہیں وہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں کن بیسز پر وہ ڈیٹس کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ بھی عوام سے شیئر کریں ایون ہم سے سکول مینجمنٹ سے شیئر کریں کیونکہ اب جب اللہ کے شکر ہے کرونا وائرس کا جو سپیل ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے آلموسٹ اب بہت نہ ہونے کے برابر کیسے نظر آ رہے ہیں تو اب اس کے نا تعلیمی داروں کو بند رکھنے کیا جواز بنتا ہے یہ حکومت جو ہے وہ تعلیمی داروں کو ضرور بتائے تاکہ ہم بھی کچھ سیٹسفائر ہو ابھی تک کوئی بھی حتمی یا ڈیٹ نہیں دی گئی نہ ہمیں کنونس کیا گیا کہ ڈیٹ کیوں بڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ختمی ڈیٹ نہیں دی گئی نہ ہی اس فیصلے کے بارے میں آپ لوگوں کو لوب میں رکھا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جمیل پریچہ صاحب اب فائنلی دکانے تو کھل رہی ہیں کاروبار تو کھل رہا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے اچھی خبر بھی ہے اچھی بات بھی ہے جو آپ کا نقصان ہوا وہ اس بارے میں آپ مطالبہ بھی کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو ایس او پیز ہیں اب کاروبار کے حوالے سے اس پر کس طرح سے عمل درامت کروایا جائے گا کیونکہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا یہ اچھی بات ہے کہ کم ہو گیا ہے اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے کس طرح سے کیا ٹائم مینز ہوگی کس طرح سے کاروبار چلے گا آگے دیکھیں جو آپ لوگوں نے سروی بھی کیا ہے آپ مختلف آپ کی ٹیمیں آتی رہتی ہیں مارکٹس میں اب آپ دیکھ لیں اتنا گھاک کا پریشر ہے ہی نہیں گھاک نہ ہونے کے برابر ہیں تو ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے سینیٹائزر بھی ہیں ہمارے پاس گلوز بھی ہیں ہمارے پاس مارکس بھی ہیں مارکس تو بلکہ ہم خود اپنے طور پر ایس او پیز نے تقسیم کر رہی ہیں لوگوں کو کمیشنر صاحب نے بھی اس میں کافی تعاون کیا ہمارے ساتھ ہم نے ان کے ذریعے بھی کافی لے کے ان سے مارکس بھی تقسیم کیا ہے مارکٹوں میں تو کافی یہ سمجھ لیں حد تک ایس او پیز پر تو عمل ہو رہا ہے اور دوسری چیز ہے ٹائمنگ کی بات یہ ہے ٹائمنگ کے لیے ابھی کوئی لاعمل بنا دینا چاہیے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی پر کافی لوگ پریشان ہیں کہ ایک دن کم از کم ہفتے کی چھٹی کو ختم کر دیا جائے اور اتوار کی چھٹی جو ہے وہ بھرے ہم کیونکہ پرانی چھٹی اتوار کی رہتی ہے تو ایک دن آلیڈے ہونا چاہیے تو ہفتے کی چھٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور دوسری چیز یہی جو ہمارے لاؤسز ہوئے ہیں ان لاؤسز کو فیل فور مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی سکیم نکالنی چاہیے تاجروں کے لیے یہ تاجر آپ کے ملک کی ریوڑ کی ہڈی ہیں تاجر معیشت کو پرمان چڑھائیں گے تو آپ سمجھیں کہ سب کچھ کرنا پڑے گا ورنہ آپ یہ سمجھ لیں معیشت بیٹھتی چلی جائے گی جس کا نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑے گا آپ یقیناً یہ بات کر رہے ہیں کہ کاروبار چلے گا تو پاکستان کی معیشت بھی چلے گی خاجہ تاریخ صاحب یہ جو چار مہینے کا لاؤک ڈاؤن رہا ہے شادی ہالز بند رہے ہیں اندازن کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے دیکھیں یہ اگر آپ اوورال نقصان شادی ہالوں کا لگائیں گی جو کہ تیرہ آزار پاکستان کے اندر ہیں یہ تو فگر جو ہے وہ کروڑوں عربوں کے اندر ہے اور اسی حوالے سے ہم نے پروینشنل لیبل کے اوپر بھی اور پیڈر لیبل پہ بھی ہم نے ان سے مدد کی اپیل کریے کہ دیکھیں کہ اس کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے ورنہ یہ شادی ہال جو ہیں یہ آپ کو کہانیوں میں اور ہسٹری میں نظر آئیں گے یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس میں جوریٹی بڑی جو ہے وہ رینٹلز کے اوپر ہے اب بھی آپ جمیل پراجہ صاحب کی بات سنو نہیں ہے انہوں کو کسی شائع رینٹلز کے اندر ریلیف دیا گیا اس کو تو کسی کسی کا کوئی ریلیف نہیں ہے تو جب آپ کو جب آپ ایک سیکٹر کو بلکلی آپ نے اگنور کر دیا تو وہ اس کے لیے تو سانسے لینا اس وقت مشکل ہو گیا ہے تاریخ صاحب جمیل پراجہ صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں نے اپنے طور پر سروے کیا ہے اس کے مطابق جو شادی حال کے جو نقصانات ہیں وہ دو ہزار ارب روپے تک ہو چکے ہیں دو ہزار ارب جی دو ہزار ارب روپے کے پورے ملک بھر میں جو شادی حال ہیں ان کے اتنے لوسز ہو چکے ہیں کیونکہ ان سے ریلیٹیڈ بہت سارے کاروبار ہیں ہم اس کو بارہا یہ بھی اپیل کرتے رہے ہیں کہ شادی حال جلد جل کھلے جائیں کیونکہ شادی حال کھلیں گے شادیاں ہوں گی تو بہت سارے کاروبار اس سے ریلیٹیڈ ہیں اس میں دو ہزار ارب روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں اب تک تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جلد جلد شادی حال کا اعلان کرنا چاہیے پندرہ ستمبر سے پہلے اگر کے مہینے میں شادی حال کھول دینے چاہیے ایسو پیس کے مطابق اچھا خانجہ صاحب آپ نے جمیل پراچے صاحب کی بات بھی سن لی دو ہزار ارب کا نقصان چار مہینے میں ہوا ہے تو دس ہزار میں دس سال میں آپ نے پچاس ہزار ارب کھما بھی تو لیے ہوں گے نا اس شعبے سے اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے ٹیکس بھی اضاف کیا تھا کیا جمیل پراچہ صاحب جو جمیل پراچہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ پوری دومیسٹک ایکانومی کی بات کر رہے ہیں یہ شادی حالوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بات کو سمجھیں ایک شادی حال میں جب فنکشن ہوتا ہے تو پوری دومیسٹک ایکانومی چلتی ہے لوگ بیوٹی پالر بھی جاتے ہیں لوگ جھوٹے کی دکانتے بھی جاتے ہیں لوگ برائیڈل ویئر کا بھی کرتے ہیں لوگ کھانا بھی بک کراتے ہیں لوگ فنیچر بھی کھریدتے ہیں لوگ گھروں میں پینٹ بھی کراتے ہیں تو یہ پوری دومیسٹک ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹس علاق ہیں ایک شادی حالوں کو ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے اور ایک پوری دومیسٹک ایکانومی کو ہے میں نے آپ کو ایک فگر ابھی بتائی تھی آپ پھر غور سے سنیے گا شادی حالوں کے اندر جب ایک پورے مول کے اندر ایک دن میں اگر ہم کہیں 50% کپیسٹی پر شادی حالوں میں جب ایک دن میں فنکشن ہوتا ہے تو دومیسٹک ایکانومی کے اندر تیرہ سو کروڑ روپے کی رولنگ ہوتی ہے تیرہ سو کروڑ روپے کی رولنگ کا یہ بکیا تو پیمنٹ ہے وہ پوری ایکانومی میں گھومتی ہے تو جب ایکانومی میں گھومتی ہے تو نہ سے دومیسٹک جو وہاں پہ تاج دے رہا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ پھر ٹیکسز گورنمنٹ کو تو یہ صرف شادی حال کی فگر نہیں ہے یہ پوری دومیسٹک ایکانومی کی فگر ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیدرنگ بیسٹ گیدرنگ پہ جس طرح منڈیا کھول دی گئی آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کون سی ایسا ملک ہے جس کے در مویشی بندی لگانے کی اجادت دی گئی ہے آپ کا یہی کہنا ہے انٹرینگ کے اگر باقی سب کچھ کھل رہا ہے تو شادی حالز کو بھی جل سے جل کھلنا چاہیے اور جو نقصان ہو چکا اس کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے صادر تارک شاہ صاحب جمیل پراچہ صاحب آپ تینوں کا شکریہ ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کراچی میں بارش کے بعد آپ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو لکھیں صادر شارعہ فیصل فیڈرل بی ایریا گلگل برگ گلستان جوہر جوہر نورت کراچی سرجانی گلشن میمار اور گدھاپ میں موسیلہ دار بارش ہوئی ہے اور مزید سو سے دو سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہر کی کئی علاقوں سے عید سے قبل ہونے والی بارش کا پانی اور گندگی اب تک صاف نہیں ہوئے ہیں پچھلی بار محض چالیس میلی میٹر بارش میں ڈوب جانے والے کراچی کا سو سے دو سو میلی میٹر بارش میں حال کیسا ہوگا یہ اہم سوال ہے اربن پلڈنگ کے خطرے کے باعث وزیراعلا نے رین امرجنسی نافذ کر دی ہے جس کا انچارج وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کو بنایا گیا ہے جو اپنی پرفارمنس سے خاصے مطمئن ہیں کہتے ہیں موجودہ سپیل کے حوالے سے اچھی امید رکھنی چاہیے اس بار تو تمام ادارے آن بورڈ ہیں ششکی ہے کہ لوگوں کو تکالیف کم سے کم ہو اب تو ہم سب لوگ آن بورڈ ہیں جتنے بھی ادارے ہیں تو سب مل کر کام کر رہے ہیں تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے تین نالے اب انڈی اے میں ایف ڈبلی او کے ثروب کرا رہے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ پیسے آگ دے ہیں وہ ابھی تک پیسے انہوں نے ہم سے مانگے نہیں ہیں لیکن وہ تین نالے کر رہے ہیں اٹھتیس میں سے اور پھر جو سینکڑوں نالے ہیں ڈی ایم سیز کے وہ بھی ڈی ایم سیز اور سندھ گورنمنٹ وہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب انٹی ایم اے کی جانب سے برساتی نالوں کی صفائی کا کام تیسٹے روز تیسٹے روز بھی جاری رہا اب تک گجر نالے کورنگی نالے اور مواج کورٹ نالے کے بیالیس مقامات پر چوف پوائنٹس میں سے پینتیس کو کلیر کر دیا گیا ہے گجر نالا اسی فیصد پرنگی نالا پچاس اور مواج کورٹ نالا پہ چتر فیصد تک صاف کیا جا چکا ہے مگر اس کا کریڈٹ بھی میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے لے لیا ہے کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو انڈیا میں نہ آتا میئر صاحب کی چار سالہ مدت ختم ہونے کو ہے لیکن وہ آج بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اس لیے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں اور اتنا بے اختیار ہوں کہ گٹر کا ڈھکن تک نہیں لگا سکتا یہ ان کا کہنا تھا مجھ پہ باتیں کرتے رہے ہیں آپ نے بھی یہ بات کی ہے بھی کہ رونا روتا رہتا ہے چار سال سے بھائی رونا نہیں روتا تو آج این ڈی اے میں نہیں آتی مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ میں جس طرح سے منڈیٹ ملا تھا اور اسی پر پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے مویینہ کرپشن پر میئر وسیم اختر سمیت تمام بلدیاتی نمائندوں کو جیل میں ڈالنے کا بھی مطالبہ دوہرا دیا ہے سازی کراچی سمیت سندھ بھر کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم اور آرمی چیپ سے مداخلت کی اپیل کر دی ہے یہ پارٹنر دن کرائیم ہے بلدیات کٹینیور ختم ہو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے سب لوگ یہ اہم کیوم کراچی کے حقوق بڑے بڑی علم بردار بنتی ہے جب اختیارات مسائل چھن رہے تھے تو یہ وزارتوں میں بیٹے ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں چھنے یہ دوہزار پندرہ تک وزارتیں لیے بیٹے دی اسی گورمنٹ کی آپ تو پارٹی ایسی تھی کہ جو کراچی بن کرنے والی پارٹی تھی تو بھئی لوگل گورمنٹ کے اختیار چھننے پر کبھی کراچی بن کرتے کراچی کے انفراسٹریکچر کا یہ جو ایشو ہے یہ نیشنل سیکیورنٹی کا میٹر بن گیا ہے تین کام کراچی کو اور آرمی سیف اپنا انفرنس استعمال کر کے یہ کروا دیں آپ یقین جانے پھر کسی انڈی ایم اے کی ضرورت نہیں پڑے گی رین ایمرجنسی ہونے کے باوجود بھی ایسے کوئی انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ رین ایمرجنسی ہے اسی طرح سے بارش کے بعد پانی بھی جمع ہو رہا ہے لوگ بجلی سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو صورتحال ہیں نکاسی آپ کی وہ بھی پہلے ہی کی طرح ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما عالمگیر خان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے عالمگیر خان صاحب اس بار تو پہلے ہی تیاریاں کی جا رہی تھیں نالوں کی صفائی کا کام بھی چل رہا تھا نکاسی آپ کے لئے بھی بہتر انتظامات کیے جا رہے تھے پھر کیا ہوا آج تو اتنی بارش بھی نہیں ہوئی جتنی پیشگوئی کی گئی ہے دیکھیں انتظامات کیے جا رہے تھے کتنا پہلے کیے جا رہے تھے میں پھر سے کہوں میں بار بار یہ چلاتا رہا پورا سال چلاتا رہا احتجاج کیے جیل گئے کہ بھائی صفائی ایک مستقل عمل ہے یہ ایسے نہیں کہ آپ بارش سے دو تین دن پہلے آپ نالے کی صفائی شروع کر دیں اور آپ کو ریزلٹس ملیں گے یہ نہیں ہو سکتا جو ادارے ہیں سن گورنمنٹ کے پاس یہ ادارے کہاں تھے سارا سال کیوں میئر کراچی جو ہے وہ دو مہینے پہلے چلاتا ہے کہ فنڈزو فنڈزو اور ورلڈ بینک سے امداد لی جاتی ہے نالوں کی صفائی کے لیے اور جب سن سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ یا ڈی ایم سی ان کا دائرہ کار ہے دائرہ کار ہے مسائل پر میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کی جانی باؤں گی آپ چونکہ میرے ساتھ ہیں میں چاہتی ہوں آپ کو کراچی کی تھوڑی بارش میں بتا بھی دوں دکھا بھی دوں مہیک اسلام اس وقت ٹیرس پہ موجود ہیں مہیک مجھے بتائی گا کہ دوپہر میں جو ہم نے بارش دیکھی بڑا زبردست تھا وہ سپیل تھا ابھی اس وقت کتنی بارش ہو رہی ہے ہمیں بتائیے بھی اور دکھائیے بھی جی صدرہ میں آپ کو بتا تو دیتی ہوں دکھانے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایدفعہ پھر سے آتا ہے کہ جہاں کی خبر ہے وہیں سے ہم آپ کو دے رہے ہیں کراچی میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے ڈھنڈی ہوایں چل رہی ہیں پہلے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بارش زیادہ ہے ہوا زیادہ ہے ہوا زیادہ کم ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا زیادہ ہے بارش کم ہے میں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہونا چاہیے لیکن اس موسم کو انجوائے کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کراچی والوں کو ہمیشہ سے عبر رحمت کا انتظار رہتا ہے عبر رحمت عبر زحمت بھی بنتی ہے شہریوں کے لیے لیکن کوئی نہیں خیر چلتا ہے ابھی میں آپ کو بتا دی چلوں کہ بے انتہا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور بارش کے یہ موٹے موٹے کترے جو ہے میرے اوپر گر رہے ہیں میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں مجھے نہیں بتا جو باہر لوگ سڑکوں پر ہیں جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یا گھروں سے کسی ضروری کام سے نکلے ہیں وہ اس بارش کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں رات کا وقت ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی میں بارش کی پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ یہ جو تیسرا سپیل ہوگا انتہائی طاقتور ہوگا انتہائی سٹرونگ ہوگا اور پہلی بارش نے اس بات کو واقعی ثابت کر دیا ہے کہ یہ تیسرا سپیل آنے والے دنوں میں مزید طاقتور ہو سکتا ہے آج جو کراچی میں بارش ہوئی اس سے مختلف علاوہ بلکل میک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے بجلی بھی چمک رہی ہے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں آپ کے اقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کافی اچھا ہے عالمگیر خان صاحب کراچی والے یہی چاہتے ہیں کہ بارش ہو وہ باہر جا کر انجوائی کریں لیکن تبدیلی آگئی ہے کراچی والوں کی قسمت نہیں تبدیل ہو پا رہی ہے اس رحمت کو وہ انجوائی نہیں کر پا رہے ہیں کب وہ وقت آئے گا کہ کراچی میں بارش ہوگی لوگ خوش ہوں گے باہر جا کر انجوائی کریں گے ان مسائل اور مشکلات سے نکل پائیں گے دیکھیں میں پھر سے کیوں تبدیلی بالکل آئی ہے لیکن وفاق میں آئی ہے باقی صوبوں میں آئی ہے بدقسمتی سے سندھ میں آج بھی وہی لوگ قابض ہیں اور اٹھاروی ترمیم کا شیلٹر سہارا لیتے ہیں وہ لوگ اور اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے یہ ادارے ان کے پاس ہیں جب ہم ان کا کام کرنے ہی کوشش کرتے تو فوری سے یہ کہتے کہ اٹھاروی ترمیم پامال کی جاری لیکن آرمگی خان صاحب ابھی بھی تو وفاق کو انوالف ہونا پڑا اس ایشو کو ایڈریس کرنا پڑا نڈی ایم اے کو یہاں بلانا پڑا فوج کو یہاں بلانا پڑا وزیراعظم کی ہدایات پر اور سندھ حکومت نے اس فیصلے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یہ ایک دامار یہ نشیٹیو پہلے کیوں نہیں لیا جا سکتے یہ اللہ کا شکر ہے کہ وزیراعظم صاحب نے فوج کو اس میں ڈریکشن دی اور فوج کو انوالف کیا انگیج کیا ورنہ یاد ہوگا پچھلے سال علی زہدی صاحب آئے تھے بلیم گیم شروع ہو گیا ان کو کچھرہ پھیکنے تک کی جگہ نہیں دی جاری تھی اور ترہ ترہ کے الزام لگائے جا رہے تھے اور کوئی کوپریشن نہیں کی جاری تھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے حالانکہ یہ ایک الگ بیس ہے کہ وہ وولنٹیریلی کر رہے تھے میں پھر سے کہوں فوج آ کر ہفتہ صفائی مینہ صفائی کر دے گی ون ٹائم سولوشن دے دے گی کام تو اداروں نے کرنا ہے اور ادارے سارا سال کہاں ہوتے ہیں ان کی انڈی ایم اے کی یا ایف ڈبلو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ضرورت کیوں پڑتی ہے جب ادارے قائمیں اسٹیبلش ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے وزیر یہ مطلب کس دنیا کے کس شہر میں ہوتا ہوگا کہ نالے صفائی کے لیے وزیر اعظم فوج کو کہہ رہے کہ آپ جائے صفائی کریں تو یہ اداروں کی ناکامی ہیں اور اب تو کلیر ہو گیا اب تو دیوار پہ لکھاو ہے کہ یہ لوگ نا اہل اور ناکام ہیں جب آپ نے فوج کو اس کام میں لگا دیا لیکن مایوس ہونے کی بات نہیں میں پھر سے کیوں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہئے اس انیشیئیٹف پر اور امید رکھنے ہم کراچی والے کہ بہت سے ایسے معاملات جہاں ہم پچھلے بارہ سال سے سفر کر رہے ہیں وہاں بھی وفاق اسی طریقے سے انوالب ہوگا اور عالمدیر خان صاحب کیا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ بارش ہوگی پانی آئے گا لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا اور پھر سے فوج کو طلب کرنا پڑے گا انٹیا میں آ کر نالو کی صفائی کرے گا یا اس اقدام کے بعد سندھ حکومت کو کام کرنے کا جا جائے گا دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سال کا ایک ریگولر مستقل عمل ہوتا ہے جو سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ اگر کچھرہ اٹھا رہا تھا سارا سال تو نالو پہ کچھرہ آیا کیسے اگر نالے کی صفائی ڈی ایم سی کے پاس یاد رکھیں شہر میں 38 بڑے نالے سٹروم وارٹر ڈرینج ہیں اور ڈھائی سو کے قریب چھوٹے نالیں جو ڈی ایم سی کے پاس ہیں اگر ڈی ایم سی صفائی کر رہی تھی نالو کی تو یہ آج کیوں چوک ہیں آج اس میں سے بوریاں پتر بلوک کیوں نہیں کل رہے ہیں اگر سارا سال یہ ادارہ موجود تھا تو یہ ان اداروں کی ناکامی ہے اور پھر بالاخر ہر مسئلے کے حال اس ملک میں ہمیں فوج میں نظر آتا کوئی بھی ایموجنسی ہو آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں اس شہر کے مسائل پر مشکلات پر آپ نے بارہا بات بھی کی ہے کیا ابھی تک آپ ڈگ آؤٹ کر پائے ہیں یہ معلوم کر پائے ہیں کہ نالو کے اندر گند بھرتا کون ہے بوریاں پتھر اتنا سب کچھ نالو کے اندر جاتا کون ہے لے کر کون جاتا ہے یہ بھی اس شہر کی ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ نالے پر بھی سیاست کی جاتی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے نالے چوک کیے جاتے بند کیے جاتے اس کا فائدہ اٹھائے جاتا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوام بھی خیال نہیں رکھتی صفائی کا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہی عوام جو شکایت کرتی صفائی پر وہی کچھرا خود بھی پھینکتی اور اس کے لیے آپ کہلیں ہم سب کسوروار ہیں یہ پورا معاشرہ کسوروار ہے تو جہاں حکومت اٹھاتی نہیں وہاں عوام میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ کچھرا نہیں پھیکنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے عوام کہتی کچھرا پھیکنے کی جگہ تو دیں کچھرا پھیکنے کی سہولت تو دیں آپ ڈمپنگ پوائنٹس تو بنائیں جگہ جگہ جہاں ہم کچھرا پھیکیں ہمارے مولے کا کچھرا ایک جگہ ڈمپ ہو تو جب وہ سہولت نہیں بالاخر عوام جو ہے اپنی سہولت کے مطابق پھیکتی ہے اور وہ نالوں پہ بھی جاتا گلی کی سڑکوں پہ بھی جاتا اور سب سے اہم چیز یہ ہے میم کہ یہ سنس پولیٹ ویس مینیجمنٹ جو ایگریمنٹ تھا اس کی روح سے ان کی ذمہ داری ہے دور ٹو دور کلیکشن کرنا جو پچھلے سال میں آج تک نہیں کیا گیا انہوں نے آج یہ لوگ گلی مولے سے ڈمپنگ پوائنٹس سے تو کچھرا اٹھا کے لینڈ فل تک پہنچاتے لیکن ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ گھر گھر آ کر کلیکٹ کریں اور کچھرے کا مسئلہ اس دن تک حل نہیں ہوگا جب تک دور ٹو دور کلیکشن نہیں ہوگی آج ہوتا کیا ہے کہ آپ کے گھر پہ میرے گھر پہ سکیونجر آتا کوئی بھی بچے آتے وہ کچھرا کلیکٹ کرتے اور وہ گلی کنارے کسی کوچے میں پھینک دیتے کچھرا اُلٹ دیتے اور اس میں سے گتہ میٹل پلاسٹک یہ چن کر یہ پرائیویٹ فیکٹریز میں بیچتے اور اپنی انکم جنریٹ کرتے اور کچھرا وہیں سڑکوں پر رہ جاتا مقصد یہ ہے کہ یہ چائنیز کمپنی جو آئی ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے گھر گھر سے کچھرا کلیکٹ کرنا ہے آپ کا یہ بتانا ہے کہ ایک بڑی وجہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے کا کام نہ کرنا ہے جس کی وجہ سے شہری بھی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں کچھرا گھروں سے باہر پھینکتے ہیں وہ کچھرا نالوں میں جا کر پہنچتا ہے ایک بڑی وجہ نالوں کیا بند ہونا کا یہ بھی ہے عالمگیر خان صاحب آپ میرے ساتھ تھے آپ کا شکریہ لیکن کراچی میں بارش ہوئی ہے بارش کے بعد جو مسائل ہیں پانی کا جواہ ہونا بجلی کا قائب ہونا اور دیگر کیا مسائل ہیں احمر رحمان خان ساما کے نمائندے میں اس ساتھ موجود ہیں ان سے جانتی ہوں احمر بتائیے اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور بارش کے بعد لوگوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں جی بالکل اس وقت میں نورٹ ناتباد بلوک اے میں موجود ہوں اور اس وقت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ صرف یہاں نہیں بلکہ شہر کے مختلف علاقے جس میں سائے گلشن ایک بال ہو گلستان جوہر ہو ائرپورٹ کا علاقہ ہو نورٹ کراچی ہو وہاں پر وقت بارش سے بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے کبھی بارش بہت تیز ہو جاتی ہے کبھی ہلکی ہو جاتی ہے ابھی بارش یہاں پہ بہت تیز ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے اب یہ ایک خوار سی جو ہے وہ رہ گئی ہے اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں یہی سورتحال بارش کی کچھ علاقوں میں پانی بھی جمع ہوا ہے لیکن کیونکہ بارش ہے وہ وقت بارش سے ہو رہی ہے تو جس طرح پہلے پانی جمع ہوتا تھا شہر کی سانسوں پر سورتحال ویسی نہیں ہے احمر آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے لوگوں کی مشکلات میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن ناظرین نون لیگ کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے رمضان شگر ملز کے لیے سرکاری خزانے سے نالہ بنوانے کا ارضام پر احتساب عدالت نے شتنے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فردے جرم آئد کر دی ہے دوسری جانے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کو رائبن میں واقع دوستوں کے ناظرین رازی کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف تحقیقات کے لیے گیارہ اگست کو طلب کر لیا گیا ہے پی ایسو میں دو اہم احدوں پر مبینہ غیر قانونی تقریبیوں کے کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی پر بھی پردے جرم آئد کر دی گئی ہے نیب کی کاروائیوں میں جیسے جیسے تیزی آ رہی ہے نون لیگ کے بیانیوں میں بھی تبدیل ہی آ رہی ہے خلائی مخلوق کا بیانیہ کہاں گیا یہ اسطلاح کس کی ہے نواز شریف کی تقریر کون لکھتا تھا مسلم لیگ نون کے سینئر راہنما سینیٹر پرویز رشید نے اہم باتوں سے پردہ اٹھا دیا سما کو تہل کا خیز انٹرویو دیا گفتگو میں کہا کہ شاہد خاکان کی بات ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے نکال دیتا ہوں سابق وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ سیاست میں فلم کا سکرپٹ نہیں بنایا جاتا اصول کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور وہ کر دینی چاہیے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں نواز شریف پارٹی کو متحد رکھنے کی سب سے بڑی قوت ہیں ماضی کی مثالیں موجود ہیں ووٹ کا احترام نہ کرنے کے نتائج نہ ملک کے لیے اچھے نکلے اور نہ ہی عوام کے لیے سب کو اپنی اپنی حدود تسلیم کرنی چاہیے ان کی تھوڑی سو گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں کچھ لوگوں نے نہیں پرویدرشید صاحب نے نہیں بھی دیا میں نے انہوں پہ کہنے کو دیا ان کو اس کا حق نہیں ہے اگر انہوں نے ووٹ نہیں دینا تھا تو اس دیفعہ دیا شیرت خاکان عباسی نے کہا کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا میں نے اس قن سے سنا اور اس قن سے نکال دیا میں نے اس قن سے سنا اور اس قن سے نکال دیا پارلیمانے رضام میں ووٹ پارٹی کا ہوتا پارٹی کے فیصلہ جب ہو جائے اور فیصلے ہماری جماعت کے کمرہ کا مشاورت سے ہوتے ہیں اس کا اترام کرنا چاہیے تو میرے خیال میں پارٹی کی عادت جو ہے وہ آج کی سیاسی صورتحال میں فیصلے کرتی ہے جو گزر گیا ہے دن وہ گزر چکا ہوا ہے خلاف ہے اس کا اصولی خلاقی راستہ یہی ہے کہ استیفہ دیں اور گھر سے لی جائیں پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں بھی آتی ہیں تو کیا یہ ادم اعتماد ہے نواز شریف پر یا مسلم لگنون پر ہوا ایسی نہیں کہ کوئی یہ غلطی کرے گا اور اگر کوئی یہ غلطی کرے گا تو اسے بھوکتنا پڑی گی میں نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا اب یہ نون لیگ کی سیاست میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے بیانیے کے بدلنے کی وجہ کیا ہے تجزیہ حاصل کریں گے ادنان عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ادنان صاحب وہ ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا اس بیانیے سے لے کر یہ اب تک کا بیانیہ اس میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ پرانی پولیسی ہے نواز لیکی کہ جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اور جب اچھا وقت آتا ہے تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں تو اب چونکہ ان کے اوپر ارتساب کے کیسز ہیں اور ایسے کیسز ہیں شہباز شریف پہ مریم پہ جن میں سٹرونگ ایویڈنس بھی ہے تو یہ چاہتے ہیں ریاستی داروں سے تعلقات اچھے ہوں اور ان کے ساتھ کسی قدر نرمی کی جائے یہی ایک بڑی وجہ ہے اور یہ جو آپ باتیں سن رہی ہیں شاہد خاکان عباسی کی اور پرویز رشید کی یہ نورہ کشتی ہے یہ اندر سے ایک ہی ہیں شاہد خاکان عباسی نے جو بیان دیا پرویز رشید کے بارے میں اس کا مقصد یہ اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دینا تھا کہ دیکھئے آپ کے خلاف سوچ رکھنے والا جو آدمی ہماری پارٹی میں ہے اسے ہم نے سائیڈ لائن کر دیا ہے کھڑے لائن لگا دیا ہے اصل میں پرویز رشید کو بھی یہ معلوم ہے کہ پالیسی تو نواز شریف سے ہی آئی ہے تو انہوں نے جب کوئی انٹریو دیا تو آج ان کے انٹریو میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے کوئی سخت خلاف بات نہیں کی انہوں نے ہر بات تا گول مول جواب دیا ڈپلومیٹک جواب دیا شاہد خاکان کے خلاف بات نہیں کی بلکہ ان کی فیور میں بات کی کہ ہمارا جو وزیر آزم تھا یعنی شاہد خاکان عباسی وہ موجودہ وزیر آزم سے اچھا تھا تو یہ اصل میں سب لوگ اندر سے ایک ہیں یہ پارٹی کی ایک تیشدہ پالیسی ہے کہ اس وقت برا وقت ہے اپوزیشن میں ہیں کرپشن کیسز بہت زیادہ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور ریاستی داروں سے تعلقات بنا کر رکھے جائیں اچھے رکھے جائیں اور کوشش کی جائے کہ کسی طرح ان کے ساتھ نرمی ہو کوئی ایسے قانون میں تبدیلی آ جائے حکومت پر پریشر ٹی پر کے کہ ہم اس مشکل وقت سے نکل سکیں اس کے علاوہ کوئی یہ سیریس لڑائی ان کی نہیں ہے جب نواز شریف اقتدار میں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی صدر سے اور آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر وہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں شہباز شریف کو آگے کر دیتے ہیں چودی نصار کو آگے کر دیتے تھے اب شاہد خاکان عباسی کو آگے کیا ہوا ہے شاہد خاکان عباسی کی شورت یہ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں پرویز رخید جو ہے ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ رکھتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے اور ان کو اسی وجہ سے جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوا تو وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا تو یہ نون لیکس کی جو مجموعی سیاست ہے یہ اس کا تقاضہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جی جنب ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سامنے آ کر کرنے والی باتیں ہیں اندر سے مسلم لیگ نون ایک ہی ہے اور اس بیانیے کو وہ خود سامنے رکھ رہی ہے ادنان عدل صاحب آپ نے اس معاملے پر گفتگو کی آپ کا شکریہ اگلا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں سونے کی قیمت روز بروز نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے پاکستان میں فی طولہ سونے کا نرخ ایک دن میں چار ہزار آٹھ سو روپے اضافے کے بعد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی ریکارڈ سزا پر پہنچ چکا ہے ادھر عالمی مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت دو ہزار اکتالیس ڈالر کی تاریخی سطح کو عبور کر چکی ہے سونے کے اس گرم بازاری کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں عالمی ماہرین کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا بھر میں پھیلنے والی کرونا کی وبا ہے جس نے کاروباری سرگرمیوں کو سست کر دیا ایسے میں سرمایہ کار اپنی دولت سے سونا خریدنے لگے ہیں اور دوسری وجہ دنیا بھر میں بینکوں کے شرائع سود میں کمی قرار دی جا رہی ہے چین اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے بھی سرمایہ کار سونے کی جانب راغب ہوئے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کی جانب سے سونے کے زخائر میں اضافے کو بھی اس قیمتی دھات کی طلب میں اضافے کی وجہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے ایمپیکٹ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے میں بات کرتی ہوں عالمی جو مارکٹ ہے اس میں کیا وجہ ہے اس سے بات کریں مہرے معاشیات شان سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جبکہ گولڈ ٹریڈر بلال احمد صاحب نے بھی مجھے جائن کیا ہے شان سعید صاحب یہ سونا اب جتنا مہنگا ہو رہا ہے اس وبا کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس کی مہنگائی کی کیا جا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید کتنا مہنگا ہو سکتا ہے گولڈ کی مہنگی ہونے کی وجہ یہ وبا نہیں ہے بلکہ جو انسیڈنٹی ہے گلوبل اکانومی میں وہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ یہ کیونکہ پوری دنیا میں ڈالر اس وقت ویک ہو رہا ہے وہ دوسری وجہ تیسرا جو ہے جیو پولیٹیکل ریس جب بھی جیو پولیٹیکل ریس بڑھتا ہے اس کی وجہ سے گولڈ جو ہے اور اوپر جاتا ہے تو اس کا امپیکس پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوگا اور اگلے ڈیشمبر تک گولڈ جو ہے وہ تین ہزار سے پانچ ہزار ڈالر پر آنس ٹریٹ کرے گا بلال صحیح صاحب کیا آپ بھی یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ بلال احمد صاحب کہ یہی وجہ ہے اور عالمی مارکٹ میں جس تیزی سے سونا اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کیا یہ کرونا وبا کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہے سونے کی قیمت میں مہنگائی کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک تو وجہ جو ساری وجہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دی لیکن اس میں ایک ریگولر گرتی ہوئی ڈالر کی جو ہے کمی ہے وہ کیونکہ ڈالر مسلسل گرتا جا رہا ہے اور جس وجہ سے یہ سونے کی قیمت اور لوگ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ انفلیشن سے بچنے کے لیے گولڈ میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یو ایس چائنا ٹینشن کوویٹ جس کی وجہ سے بہت ساری جو نوکریاں ختم ہوئی ہیں کاروباری داروں کو نقصان ہوئے ہیں اب یہ گولڈ نیکسٹ ہم اس کو ٹیکنکلی اگر پروسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے چوبیس سو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد لیکن اگر اس نے اوپر جانا اس کو تھرڈ ویف کمپلیٹ کر کہ ٹیکنکلی اس کو انیس سو اٹھارہ سو پچاس کا لیول کور کرنا چاہیے اور پھر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اگدم سے اوپر نہیں جائے گا یہ منپلیشن ہو رہی ہے بینکس اس کو منپلیٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے بگ سرمایہ کار جو بڑے سرمایہ دار ہیں ٹھیک ہے شان صاحب آپ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ تین ہزار کی سطح پر چلا جائے گا جہاں پر دیگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں سونا بھی مہنگا ہو رہا ہے لیکن سونا ہی سپیسیفیکلی کیوں اتنی تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے اس کی وجہ بلکل سمپل ہے جو لوگ ہسٹری اور اکنومکس کو سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ دو ایسٹ کلاسز نے پروبیشن لی ہیں ایک تو ہے ریل سٹیٹ ٹوپرٹی اور دوسرا گولڈ گولڈ کی جو اس وقت مہنگائی ہے اس کی یہ تھرڈ بول رن ہے پہلا بول رن جو ہے 1971 میں آیا تھا جب گول کی پرائز 35 ڈالر پر آنس تھی اور انیس سو اسی میں اس کی پرائز جو ہے ساڑھے آٹھ سو ڈالر پر آنس چلی گئی دوسرا جب بول رن آیا تھا گولڈ میں وہ دو ہزار ایک میں تھا جب گولڈ کی پرائز 257 ڈالر پر آنس تھی اور دو ہزار گیارہ میں وہ ایک ہزار نوہ سو تیس ڈالر پر آنس پہ جا کے رکھی تو یہ تیسری بول رن ہے اور یہ اسی طرح کنٹینی رہے گا اور جو آئی آئی کیو آئی جہاں ملیشیا میں ہماری ہم فوکاس کرتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ 2025 تک گولڈ جو ہے وہ 15000 ڈالر پر آنس ہو جائے گا یعنی کہ بیچنے والوں کے لیے تو یہ ایک اچھی خبر ہے لیکن خریدنے والوں کے لیے آگے جا کے بھی صورتحال مزید اسی طرح سے کہ سونا مہنگا ہوگا ان کی پہنچ سے باہر ہوگا آپ کا بہت شکریہ شان سعید صاحب اور بلال احمد صاحب اس کے شو سے اتنا ہی شو پر اپنا فیڈبیک دیجئے گا